لڑنا چاہیے دوستی کے کون بات کرتا ہے کوئی دوستی دوستی نہیں ہونے چاہیے انڈیا سے جو ہم ہر وقت کہتے ہیں دوستی دوستی کون سی دوستی یاسین ملک ہے نا وہ انہوں نے خود ریپریزنٹ کیا کوئی لائر ہائر نہیں کیا انہوں نے ایک اورڈ میں خود کو ریپریزنٹ خود کیا یہ تو ہمیں ہر وقت ہم جو سے وہ پڑھتے ہیں ہم گانے گاتے ہیں اترانے گاتے ہیں کہ کشمیر ازاد کرادے ہیں اب اس سے تھوڑی ناکام چلے گا ہم کشمیر ہائیوے پہ پڑھ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی رہائی متفقی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ڈی چوک پہ ہی آنسو گیس کے شل کھاتے رہے ہیں اور وہ ہی پہ رہ گئے ہیں اور وہ ان کو جیل میں لے گئے ہیں بھائی یہ فرق آیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے لائدہ نہ ہم نے پاکسان کے ساتھ شامل ہونا ہے اور نہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے لیکن یاسین ملک کی جو خواہش ہے جو ان کی وائف کے مطابق وہ یہ ہے کہ اسلام علیکم گائز اس شارک پہنی اور وچنگ یہ ہوری فائٹ سپیگ گائز آج کے ٹاپک تھوڑا سان فورچنیٹ ہے اور انڈ ایس سادننگ ایس ویل پاکستان اور انڈیا کا بیسک ایک ایشو ہمیشہ سے رہا ہے that is مسئلہ کشمیر جس پہ انڈیا اور پاکستان کبھی بھی ایک پوائنٹ پر نہیں آسکے اور یہ ڈسپیوٹ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور گوڈ نوز کب تک چلے گا تو اسی کو لے کے یاسین ملک کو کل لائف ان پریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی ہے ان کو عمر قید سزا سنائی گئی ہے پرام انڈیا تو پاکستان کی عوام جو ہے ساری کی ساری بہت ہی شدید غصے کے عالم میں ہے اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے میں چل کے لوگوں کو پوچھنے والی ہوں کیا آج یاسین ملک کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا گلت ہوا ہے اوپسلی وہ گلت ہوا ہے لیکن اس پر بولو کیا سوچتے ہیں یہ میرا آج کا ان کا فرش قویشن ہوگا ہے سیکنڈلی امران خان میں لانگ مارچ جو 25 کل کے دن 25 کو ان کی لانگ مارچ تھی وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک وہ پریس کانفرنس کر کے گئے تھے جس پہ سپیشلی انہوں نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے مزامک کی ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو یاسین ملک پہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے ان کو لائف ان پریزنمنٹ کی ہے یہ بہت ہی آنفیر تھی اور یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والی ایک سوچ تھی ہے وہ والا فیصلہ تھا تو امران خان کا اس طرح سے ان کو کنڈیم کرنا اور پھر اس کے بعد یاسین ملک کی اس طرح سے لائف ان پریزنمنٹ کی نیوز سامنے آنا تو یہ ہی میرے آج کے ٹاپکس ہیں اور یہ ہی میرے سوال ہیں چل کے میں لوگوں کو پوچھتی ہوں ان کی اس پر کیا رہا ہے so keep watching the video اسلام علیکم وعلیکم اسلام اور کیا نام آپ نے جوید اور کیا کرتے ہیں میرا سٹور ہے چھوٹا سا اچھا یاسین ملک کی نیوز سے تو آئی تھے کہ پوری دنیا واقف ہے آپ بھی جانتے ہیں بلکل بہت افسوس ہوا کہ ان کو لائف ڈیسٹنس کا وہ کر دیا گیا ہے انڈیا میں بہت افسوس ہوا اور ہم بہت اس کو قرنم کرتے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا ہم سارے گاہی پہ تھے کہ پچیس کو یاسین کے یاسین کے خلاف نہ کوئی بھی غلط فیصل آئے گا لیکن ہماری نظریں جو ہے نا وہ لاؤں مارچ پہ لگا دی گئی ہیں اوری دنیا کی نظریں لاؤں ملاؤں مارچ پہ لگئی ہیں اچھے تو بیسک انہیں ہو گئے لائف امپریزنمنٹ اور کل جیسے کہ ٹوئنی پیفت گزرہ ہے اور امران خان کا آزادی مارچ تھا رائیڈ بیفور گوئنگ ٹوہزادی مارچ امران خان نے ایک پریس کانفرنس میں انڈیا کو کنڈیم کیا ہے اور ان کو کہا کہ جو دبل سٹینڈرز ہیں انڈیا کے وہ ختم ہونے چاہیے اس کو بس کرنا چاہیے اور جو یاسین ملک پہ تشدد ہوا ہے ان پہ اتنا انفرینڈس کی گئی ہیں ان کو لائف امپریزنمنٹ کی طرف بھیج دیا گیا ہے تو اس کی طرف سے امران خان نے کافی زیادہ کنڈیم کیا اور انہوں نے مضمت کیا آپ کے اس کے بارے میں جائے صرف یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارا مفاد ہے ہم اس کو کریں ایسے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں کہ نہ کریں لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے میرے حیال سے یہ تو جتنا زیادہ کنٹیم جگی ہے جائے وہ کم ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات جو قابل گور ہے کہ اسی دن جو مشال ملک ہے جو یاسین ملک کی وائف ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرس کی ہے اس نے بھی پریس کانفرس کی ہے اور انہوں نے مران خان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اپنا لانگ مارچ ہے اس کو ڈیلے کر لیں صرف ایک دن کے لیے کیونکہ آج اس کا ورڈکٹ جو دلی کوٹ نے وہ سنانا تھا تاکہ اس کے بارے میں پورا ملک جو احتجاج کرے لیکن خان صاحب نے بھی کال دی تھی لانگ مارچ کی لیکن یہ بھی اناف ہے کہ انہوں نے کنٹیم کیا ہے اس کو ہم پشمیر ہائیوے پہ پڑ جاتے نہ تو ہو سکتا ان کی رہائی متفقی ہو جاتی لیکن یہ ہے کہ ہم ڈی چوک بھی آنسو گیس کے شل کھاتے رہے اور وہ ہی پہ رہ گئے ہیں اور وہ ان کو جیل میں لے گئے ہیں بھا یہ با یہ فرق آیا بس اگر یہی لانگ مارچ انڈیا کے خلاف ہو جاتا تو ہو سکتا سانی پیدا ہوتی ہے یاسین ملک کی جو سٹرگل ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کی جو ریزیسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ ٹرو فریڈم فائٹر جو ہے نا ان کی کشمیریوں کے لیے وہ ہے وہ ان کی جو ہیں ان کو امپریزن کرتی ہے لائف امپریزمنٹ دے دیا لیکن ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی جو تھارٹس ہیں وہ نہیں ختم کر سکتے کیونکہ ایک ایک بچہ اس ٹائم جو ہے نا مکبوزہ کشمیر وہ یاسین ملک ہی ہے وہ اس کی لیگیسی کو کانٹینیو کریں گے وہ اس سے وہ انڈیا جو ہے یا موڈی کی جو ہندوتا جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ یاسین ملک کو یا ان جیسے اور لوگوں کو وہ ختم نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کے سرگل کو کبھی بھی یہ روک نہیں سکتے یہ تو پکی بات ہے نا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم اگر کہیں بھی ہو رہے ہیں کہیں بھی اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز روٹھائے گا تو we are definitely support ہیں اب یاسین ملک ان کو لائف امپریزنمنٹ ہو چکا ہے انڈیا نے سزا سنا دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کوئی رحم کرنے والے ہیں تو ان کی سزا میں تنگی ہو سکتے بلکل بھی ہم اس چیز کی expectation نہیں کر سکتے کہ کسی قسم کی وہ کریں گے کوئی مرسی وہ دکھائیں گے یہ تو ہمیں ہر وقت ہم جو سے وہ پڑھتے ہیں ہم گانے گاتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں کہ کشمیر ازاد کرا اب اس سے تھوڑی نا کام چلے گا اب کم اس کا کچھ اگریسیو اپنا وہ کرنا چاہیے نا کچھ اگریشن دکھانے چاہیے اس کے پیچھے لیکن ہم صرف یہ کہ مارچ میں چلے گئے لانگ مارچ میں چلے گئے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے ہمیں اس کو بلکل وہ کرنا چاہیے اور عمران خان نے جو اس کے بارے میں دیا یہاں بھی کرانٹ جو پرائیم نسٹ شباہ شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈائم کیا اس کے ورڈکٹو کنڈائم کیا اور پھر ہمارے جو سپر سارز ہیں اسپیشلی شاہد افرید نے جو اپنے ٹویڈ کر کے اس کو کنڈائم کیا یہ بڑی ہشائند بات ہے کہ پورا پاکستان ایک پلیٹ فارم پر مجود ہے خاص طور پر کشمیر والے ایشو آپ کو کیا لگتے ہیں کس طرح کی کونسے سٹیپ ایک دو آپ بتا دیں آپ کے مائن میں کے کچھ ہے جس سے یہ جو ریزولوشن سب سے پہلے انڈیا کو بین کریں آپ ادھر اس کے پر اٹھائیں آواز اٹھائیں حال جیسے نا ہم باہر نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے ہیں نواز شیف کے لیے تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھانے چاہیے بلکل یہ ہمارا یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان کا ساتھ ہیں کیا فیوچر ابھی نظر آ رہا ہے کیا ان کی یاسمین ملی کو لے کے کچھ کو رحم کر سکتے ہیں امپریزنمنٹ کو قتم کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں یا یہ کیری کریں گے دیکھیں میرے حال سے تو اس میں نا دو تین چیزیں ہیں پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل پورٹ جسٹس جو ہے اس میں بھی اپیل کرنی چاہیے پاکستان کو اپیل کرنی چاہیے اور اندہ بحاف اور مشال ملک جون کی وائف چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ان کو میرا ایک پوائنٹ او بیو ہے کہ جو ہے یاسمین ملک ہے نا وہ انہوں نے خود ریپریزنٹ کیا کوئی لائر ہائرنی کیا انہوں نے ایک قورٹ میں خود کو ریپریزنٹ خود کیا ان کو دلی کوڈ نہیں ہے وڈکٹ کیا ابھی سپریم کوڈ جو ہے انڈیا کی اس میں ان کو یہ چیلنج کرنی چاہیے تو اسے شاید انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے کوئی کہ شاید ان کو وہ سنٹینس ریڈیوز ہو جائے ختم تو نہیں ہوگا میرے حال سے جب تک یہ موڈی سرکار تو انشاءاللہ امید ہے کہ کم ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ہی ڈسپیوٹر ہے کشمیر کا تو اب یہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ تو انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں نہ وہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں they just want freedom تو وہ فریڈم بھی جب ان کو نہیں مل رہا تو کیا کیا جائے اب کیا اس کا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان اور انڈیا نے کیوں اس کو اپنا ایک ایگو کا مسئلہ بنا کر رکھا رہا ہے آپ کو لگتے کہ یہ انڈیا اور پاکستان میں ہی جو ہمیشہ سے آئے تھے ہم جب سے پیدا ہوئے تب ہم دیکھتے آرہے سنتے آرہے کشمیری کے ڈسپیوٹ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے مین بجا ہے دسپیوٹ کی تو یہ آپ کو یہ کون آف کنٹینشن جب تک ہم اس کو اچھے طریقے سے ہونے کریں گے یہ خود با خود ڈسپیر نہیں ہونے والا ہے اس کو ہمیں بلکل ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے بلکہ لڑنا چاہیے دوستی کی کون بات کرتا ہے کوئی دوستی دوستی نہیں ہونے چاہیے انڈیا سے جو ہم ورہت وقت کہتے ہیں دوستی دوستی کون سی دوستی کہاں کی دوستی لڑنا چاہیے چھوڑے یہ لانگ مارچ اور یہ وقت ان کا ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں اگر یہ حال ہو گیا تو یہ کھائیں گے کہاں سے پیئے گے کہاں سے یہ ابھی ہم نے سسکنا ہے ابھی ہم نے رولنا ہے وہ ہم نے اقارڈنگ تو یونائٹی نیشنز کی جو ریزولوشن ہے نا وہ کشمیریز کو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ترو پلیبی سائیڈ جو ہے نا وہ اپنا حق خود ادا کریں کہ وہ کشمیری علیدہ وطن چاہتے ہیں اپنا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکسن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ خود چوز کریں اچھا اس میں جو یاسین ملک ہے نا ان کا پوائنٹ آف یو یہ ہی ہے کہ یہ لیبریشن فرنٹ کے چیر میں ہے نا ان کی جو اپنی ارگنیزیشن ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیدہ نہ ہم نے پاکسن کے ساتھ شامل ہونا ہے اور نہ ہم نے انڈیا کے ساتھ شامل ہو لیکن یاسین ملک کی جو خواہش ہے جو ان کی وائف کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکسن کے ساتھ کشمیر شامل ہو سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لوگوں کی اپنینز تو آپ نے جان لیا ہے جو لوگ مجھے یہاں پیس ایک سٹرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اپنینین ہے آپ کا کچھ اگر سوچنا ہے اس یاسین ملک کے ٹاپک کے بارے میں کہ ان کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے کیا یہ ٹیک ہوا ہے کیا یہ غلط ہوئی ہے یہ خیر بناب دا جو ڈسپیوٹیڈ ڈسپیوٹس ہمارے درمیان انڈیا اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں یہ ان میں ہی سہی ایک ہے اور فردر اس پہ جتنے اس میں اگریمنٹس بن سکتے ہیں جتنے اس پہ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے جو آپ چاہتے ہیں تم اسے شیئر کرنا چاہے تو انچے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگیے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی تک سبسکر میں نہیں کیا تو پیٹ دیجئے گا ایل سیوی نیکس ویڈیو اللہ حافظ